یہ دیکھیں یہ سارے مہندی لگو آرہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اگر لگے وہ سارے ہوں دیکھیں سیم پاکستان کی شالمی کی طرح لگ رہا سارا کچھ ماشاءاللہ بڑکڑائی ساؤتھ ہال یوکے مبروک مبروک ماشاءاللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریہ سے ہیں ماشاءاللہ ویلکم ہے آپ کا ایک نئے ویلوگ میں آج ہے عید الازحا کا دن حج کا دن ہے کہ آپ سب اہل اسلام کو مسلمانوں کو عید الازحا بہت بہت مبارک عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں موسم بھی کافی ہنڈا ہوا ہے ہنڈ لگ رہی ہے اس وقت آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح پردیسی یوکے میں عید سیلیبلیٹ کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے دوست وغیرہ ہے یہاں پاس تو ان کے ساتھ جائیں گے اور عید پڑھیں گے عید پڑھنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے کیسا مہول ہوتا ہے مسجدوں میں انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں پھر رستے میں لو جی ماشاءاللہ تیار ہو گئے ہیں اور سب ہی جا رہے ہیں مسجد کی طرف ماشاءاللہ جی لگ صاحب عید کا دن ہے کیا بہت ہے ہمارے لگ صاحب پہلی عید ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لگ صاحب ہمیں پچھلی عید میں جوائن ہی تھا کیا اور ابھی جوائن کیا لگ صاحب نے لگ صاحب کیا لگ صاحب کیا اللہ کیا سب ہیل ہو رہا ہے سر بہت اچھا فیل ہمارے لگ صاحب کو نا زید پوائنٹ polite کھار وہاں سے گوش لے کے آئے ہیں جما ہے وہ کیا ہے کہ وہ گوش پڑا ہوتا ہے آن جی ہم نے وہ پوائن ٹون لی ہے کہ وہ گوش لے کے آئے ہیں ہم نے صرف اس پوائنٹ کو ٹرے کے آئے ہیں ہم نے صرف اس پوائنٹ کو ٹرے کے آئ네ہam وہ ٹائن مہ کچھوں پہنچنا ہے ٹبل humanity چاچو آن جی جال چال چاچو مجھے گوش شا länger сообщای شایelu 있는데요 چ demi سنوبہ خانوالہ اچھا ظاہ illustrate شای Northwestjskar کرتا پا کے چاچوری سنائے کیا اللہ کیسے گزر رہی ہے پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورا دات کو اس نے کرتا استری کیا اپنا صحیح صحیح ماشاءاللہ پورا دات کو اس نے کرتا ہے ہیں اللہ سانسانسی قرامur ماشاءاللہ مارا تھامبavilion موسوم بڑا فیتا ہے چھوٹی جہازی گرمی بڑی تاں لیے اللہ پاک کلی تاں لیے اللہ پاک سال ہے سال ہے ماشاءاللہ نماز پڑھ کے ہم فارغ ہو گئے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف جاتے ہوں ہم پڑھیں گے تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ مولوی صاحب کا بیان بہت ہی پیارا تھا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا تھا ماشاءاللہ مولوی صاحب کا بیان مولوی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے تین باتیں کی سنت ابیکم ابراہیم پہلی بات تو یہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں اور دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ مسلمان اپنے ہر خوشی کے دن جو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس میں تین چیزیں کرتے ہیں وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس میں اس اس بات میں انہوں نے کمپیر کیا نون مسلم کو کہ وہ جو بھی کوئی تہوار کرتے ہیں جو دوسرے لوگ ہیں وہ جو بھی کوئی تہوار کرتے ہیں وہ صرف سیلیبریٹ کرتے ہیں صرف سیلیبریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مسلم کیا کرتے ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ تھی کچھ باتیں تو اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف ٹھیک ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد اب ہم جائیں گے سنت کے مطابق اپنا رستہ چین کر کے ابھی ہم آئے تھے سیدھا ہی یہاں سے سیدھا جائیں تو اپنا گھر آ جاتا ہے لیکن اب ہم جائیں گے ادھر سے ہو کے اوپر سے آئیں گے ٹھیک ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد ماشاءاللہ جزاک اللہ مباروک عید مباروک ہاں جی ماشاءاللہ جی بڑی ہل کا پتہ چل گیا ہے ماشاءاللہ اللہ علی قربانیہ قبول فرمائے ساڑے دو سا نگوشت دے گئے اللہ علی قربانیہ سب دے قربانیہ ان کو بول فرمائے جی پتہ لگیا جی باٹی عیدہ ہے مغرب کا دین چین کافی لی ہے اور ہمارا پروگرم بنائے کچھ کھانے پینے گا آج عید کا دن ہے ہم جا رہے ہیں ساؤتھ ہال کی طرف ہاف صاحب کیا آل ہے ماشاءاللہ آپ کو عید مباروک بہتر ہے ملتابہ ہاں لگ رہے ہیں ملتابہ کیجززاک اللہ یہ ہمارے سب سے پیارے آپ صاحب ہے سب سے معزوز آدھاں یہ تو آپ کا پیار ہے پیارے تو آپ بھی کم نہیں ہے ہم سہوتھال جا رہے ہیں اس سے میری پاکسن بھی کہتے ہیں میری پنجاب بھی کہتے ہیں یہ ہے سہی ہے آر ایدن جائیں گے نا یہ بات ہے آر ازوری سے چھوٹیاں لی ہوئی ہیں یہ بات ہے یار یکی کی لائک ups and downs انسان الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ایسا یہ بات ہے سہی ہے جو دل کی جو را ہے نا وہ نہیں بیان کر سکتا ہے ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہے بس ups and downs اندکی کے ساتھ ہاتھ ہی ہیں ہم جا رہے ہیں ساؤٹھال ڈیسی حب وہاں آپ کو لگے گا نہیں کہ یوکے میں آپ کو لگے گا آپ بنگلی دیش میں جانے گا ایسا ہی ہے تو پھر ایسا ہم جا گئے کیونکہ وہاں پہ ہمیں تھوڑا دیسی چسکہ بھی تو کھانا یہ بات ہے وہ ہمارے بوئیز جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر فوٹو ہے فوٹو می یہاں پر آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کی فوٹو پانچ دس منٹ میں بن کے باہر آ جاتی ہے یہ کارڈز وغیرہ اور یہ ایمازون کا پیک اپ سٹور ہے جو بھی ہم ایمازون سے بک کرواتے ہیں وہ یہاں سے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ریل بیو سٹیشن پہنچنے ہی والے ہیں ہمارے بوئیز کھڑے ہم ٹرین کا بیٹ کر رہے ہیں انڈین لینگویج میں بھی لکھا ہوں مجھے جی کے مصر میں یوسف ہوں مجھے جی کے مصر میں یوسف ہوں اُدر پتہ نہیں کوئی شادی ہو رہی ہے کبھی ہم ایسیز کا کبھی ہم یوکی کا ویلوگ دیکھتے ہوتے تھے بٹکڑائی ساؤتھ ہال یوکی پاکستان شوی کی بٹکڑائی یہاں یوکی میں بھی موجود ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ یوکی ہے جی ساؤتھ ہال ہے اور یہ بٹکڑائی یہاں پر بھی موجود ہے ٹھیک ہے اب ہم جا رہے ہیں اپنا ریسٹورنٹ ڈونڈ رہے ہیں تو ریسٹورنٹ ہمارا پتہ نہیں کہا پر ہے یہ دیکھیں یہ سارے مہندی لگو آرہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے ساری جو سسٹرز ہیں ہماری مہندی سٹال لگا ہوا مہندی سٹال مہندی سٹال لگا ہوا سارے انجوائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے سڑکوں پہ ہی بیٹھے ہوا ہیں مہندیہ لگو آرہے ہیں آج جب ہم ٹرین سٹیشن سے سلاو سے ساؤتھ ہال آرہے تھے تو ہمیں ایک نا افغانی ملا پتہ نہیں وہ افغانی تھا یہاں پشتون تھا جس طرح وہ ہمارے بھائی جا رہے ہیں سیم اسی طرح سے تو وہ آ کر ہمیں ملا کہتا ہے عید مبارک بھائی بڑا ہی ایک نا منفرید لگا ایک بڑا ہی پیارا لگا ایک بڑا ہی اچھا زین لگا کہ وہ جیسے آ کر ملا اس نے پیار کیا اس نے اسلام لیا تو بڑا ہی ایک اچھا اچھی فیل آئی تو پھر ہم سب سے وہ ملا اور ہم سب سے کہتا ہے برو اچھا سنہ اچھا سنہ اچھا سنہ مسلم برادرز اور عید مبارک ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا لگا بڑا اچھا محسوس ہوا تو یہ ہم سعود ہال کی ہائی سٹریٹ میں اس وقت جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں گول کے پر سٹال لگا ہو ٹھیک ہے تو یہ ساری ہائی سٹریٹ ہے اس کو میری پنجابی کہتے ہیں یہ مہنگو بغیرہ لگے ہو ہوا سارے وہ دیکھیں سیم پاکستان کی شالمی کی طرح لگ رہا سارا کچھ ٹھیک ہے تو یہ ساری ہے جی ہائی سٹریٹ ہے سوٹھ ہال کی ٹھیک ہے تو باقی زبردست ہے کبھی ان چیزوں کا ویلوگ دیکھتے ہوتے تھے پاکستان میں بیٹھ کے یوٹیوب سے لیکن آج اس جگہ پہ خود آ رہے ہیں خود انجوائے کر رہے ہیں تو ایک بڑا ہی اچھا لگتا ہے تو فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں اپنے وطن ریسٹورنٹ میں ٹھیک ہے اب ہم جا رہے ہیں اندر جانے کا ویٹ کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے تو کب تک ہم اندر جاتے ہیں کیونکہ رشی ہاں پر کافی زیادہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ریسٹورنٹ ہے اور ہم یہاں پر اس کے اندر جانے لگیں ہلو تو ہم یہاں سے ابھی ہو گئے ہیں فارق ماشاءاللہ کھانے کا بہت مزا آیا اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف بہت ہی بہترین کھانا رہا ہے ہمارا آج کا ماشاءاللہ پاکستان سے بھی کھایا لیکن سیم زائقہ ہے یہ صرف پاکستان میں کھڑے ہوئے ہیں ہاں جی پاکستان والا ٹیشتہ سر زبردست آپ ساوتھال آئے ہیں سمجھے آپ پاکستان آگئے ہیں عو اکبر اللہ عو اکبر اللہ عو اکبر اللہ اللہ یہ بارہ بچ کے اٹھاون منٹ ہو گئے ہیں اور ہم اس وقت جا رہے ہیں ساوتھال سے گھر کی طرف یہ ہماری ٹرین آ چکی ہے ٹھیک ہے اور ہم جانے لگے ہیں گھر ترکی جا رہے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں سلام آج کا ویلوگ یہاں پر یہ ختم کرتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو ویلوگ بہت پسند آیا ہوگا ہمیں دے اجازت ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں ایک دوسرا چینل بھی ہے میرا حافظ عزیر احمد کے نام سے قرآن چینل ہے لنک ڈسکریپشن میں ہے اسے بھی لازمی سنیے سبسکرائب کریے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد